اسلام علیکم میں آپ کا میز بان محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نصیر بنیر اوفیشل میں موجود ہوں اپنے فارم چودری بشیرہ منیٹسری فارم اس فارم کی ایگزیکل لوکیشن بی آر بی کنال کھیڑے والا پول نزد سادی روڈ لاہور آج ہم بات کریں گے فنیکس پارم کی جو کہ پارمس میں ایک خوبصورت ورائٹی ہے فنیکس پارم کو پگمی پارم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ایریک ایسی اے فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا جو نیٹیو ہے وہ دید کناری آئس لینڈ ہے جتنے بھی پارمس کی ورائٹی ہے اس میں اس کا جو ٹرنک ہے یعنی تنہ اور اس کے پتے قابلے گوڑا تو ہم بات کریں گے پہلے اس کے پتوں کی جو کہ فنیکس پارم کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں یہ اس کے پتے میں آپ کو اس کے پتے دکھاؤں جو کہ بہت خوبصورت ہیں یہ دیکھیں فنیکس پارم جو چوری بشیرہ نرسی فارم پہ آریلیبل ہے اس کے پتوں کی وجہ سے ہی فنیکس پارم بہت خوبصورت لگتا ہے کیونکہ یہ آرک شیپ میں ہے یہ دیکھیں آپ آرک شیپ میں بنا ہوگا ہے اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے ماشاءاللہ سے بات کرتے ہیں اس کے تنے کی یعنی کہ ٹرنک مضبوط تنے ہیں پارم کی ہی ایک جنس ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سنیکس پارم میں آپ کو ایک اور پودا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چودہیں پور سائز یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ نئی برس پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں نئے پتے نہیں کریں اس کے وارٹرنگ پرسیجر کی بات کریں تو پامز کی جتنے بھی ورائٹیز ہیں اس کو پانی اتنا زیادہ نہیں چاہیے پانی متوازن ہونا بہت ضروری ہے پانی کی آور وارٹرنگ ہوتی ہے پلان ڈامیش کرے گا اگر ہم ایک دفعہ پانی دے دیں تو سیکنڈلی ویٹ کریں کہ اس کا جو پورٹ ہے اگر تو پورٹ میں ہے تو وہ پورٹ کا پانی ڈرائی ہو تو تب آپ پانی دیں دروائز پانی آور لوڈ ہوگا تو یہ پلان ڈامیش کرے گا اور اس کے پتے ڈل پرنا شروع کر جائیں گے اور یا آپ کا تنہ گلنا شروع ہو جائے گا جس کی ایسا یہ پلان ڈامیج ہو جائے گا تو پانی کا متوازن ہونا بہت ضروری ہے بات کریں ہم فنیکس پام کی نیچر کی تو یہ ٹویل منت ایور گرین پرمنٹ انڈور اور آؤڈور پلانٹ ہے سن لائٹ کی بات کریں تو اس کو پارشل لائٹ ہو سیمی شیٹ ہو ڈریک سن لائٹ ہو انڈریک سن لائٹ ہو تب بھی یہ پلان ڈامیج نہیں کرے گا اور یہ بہت خوبصورت ایسی ہڑے بڑے پتوں پہ دے گا بات کریں ہم فنیکس پام کے یوزیج کی تو یہ لینڈس کے پرپرس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے انڈور ہو گیا آؤڈور ہو گیا میں نے بتایا آپ کو یہ ہارڈی پلانٹ ہے تو آپ جہاں مردیس کو استعمال کر سکتے ہیں لینڈس کے فیسیلٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے چودی بشین نرسی فارم آپ میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ نمبر ہے 0308 425 6655 اور پلانٹس بائے کرنے ہو تب بھی آپ اسی نمبر پر رابطہ کریں ایک ایمپورٹن پوائ کیونکہ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کی ریشو کم ہے ان سبسکرائبر ویورز کی تو آپ ویڈیو کو جب واش کرتے ہیں تو میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید انکری جو اور آپ کے لئے انٹرسنگ ویڈیوز منائیں اور آپ کچھ سیکھ سکیں ہم بات کریں گے سٹرک کی جو چودی بشین نرسی فارم پہ آویلبل ہے چودی بشین نرسی فارم پہ تینوں سائزیس آویلبل ہے جس میں چودہ انسائangotexte اسیویں آهلینش سائز biology 14 in size جو زمین میں لگا ہوگا ہوا ہے انہائی دیوجئے کیا چودہ ان газ سائز ہے cheese آپ کو باقی سائزز دکھاتا ہوں جو چودی بشین نرسی فارم پہ آویلبل ہے ڈیوجئے کی آئیں poi سائزیں 3 میں آپ کو دکھا رہا ہوں اٹھارا انچ پور سائز فنیکس پام کا آپ اس کا ٹرنگ دیکھیں یعنی تنہ دیکھیں آپ اس کا جو کہ بہت خوبصورت ہے مضبوط تنہیں اس کا یہ اس کے پتے جو آرچ ٹائپ بنتے ہیں اور خوبصورت لوگ پروائیڈ کرتے ہیں یہ آپ میں آپ کو دکھاؤں یہ نئے بچوں پہ آ رہا ہے نئے پتے جنریٹ کر رہا ہے آپ کو میں کمپلی لوگ دکھاتا ہوں اٹھارا انچ پور سائز کی کیونکہ بہت خوبصورت ہے چودی بشین ارسی فارم پہ بلک کونٹیٹی میں سٹاک آویلیبل ہے فنیکس پام کا یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے پہلے میں نے آپ کو دکھایا چودہ انچ پور سائز پھر میں نے آپ کو دھایا اٹھارا انچ پور سائز اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں چوبیس انچ پور سائز فنیکس پام کا آپ اس کا ٹرنگ دیکھیں بہت خوبصورت ہے آپ اس کے پتے دیکھیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کمپیل لوگ چوبیس انچ پور سائز کی میں آپ کو اس کے پتے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں آشٹریپ اس کی شیپ ہے پامز میں دو ہی چیزیں کابلے گو رہا ہے ایک اس کا تنہ اور اس کے پتے یہ دیکھیں ساتھ یہ نئی برس پہ آ رہا ہے یہاں سے نئے پتے نکالے گا خوبصورو لوگ پروائیڈ کرے گا یہ دیکھیں یہ سب ہی سٹاک چودہ انچ پورٹ اٹھارہ انچ پورٹ اور چوبیس انچ پورٹ چودہ بشید نرسی فارم پہ اویلیبل ہے بلک کونٹیٹی میں یہ تھی آج کی ویڈیو آف نیکس پارم کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل نصیر منیر آفیشل اس کو سبسکرائب کریں بیل ایک ام پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ موسیقی